حضرات اگرامی یہ ستم ذریفی ہے کہ اس شبیداری میں مجھے مدو کرنے کے لیے محترم تحسین صاحب نے پچیس محرم کو فون کیا اس وقت میری انجمن رامپور میں منقض جلوس عدہ میں مصروف ناوہ خانی و سینہ زنی تھی چھبیس محرم کو میری انجمن لوٹی شب میں الہابات اب اس قلیل وقفے میں محترم تحسین صاحب کی یہ فرمائش تھی کہ میں ترہی کلام پیش کروں برحال میں ان کے یقین و اعتماد کو سلام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ محافظ عدہ جب بھی یہاں آئی ہے اس نے ایک تاریخ رخم کی ہے اور محافظ عدہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے حضرات اگرامی آٹھ گھنٹے کے وقفے میں بس تہہ کرنا انجمن کے ممبران کو آمادہ کرنا اس کے بعد طرز بنوانا مشقی کروانا اور انجمن کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا برحال انہوں نے یہ کہا تھا ہے میں اس شرط پر وعدہ لے رہا ہوں کہ ہر سال آپ کو بلاؤں گا آنے نہ 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 کہیں نسار آپ پر ہوگا میں دس میٹ آپ سے ضرور آپ کے بیچ میں مخاطب ہوں گا رہوں گا اور اس کے بعد یہ دس میٹ بھی ہمارے پروگرام میں تک کمی کر دی جائے گی پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد اس شیر کی تشریح کروں گا اور اس سے متعلق جوش کے چند اشار آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد انجمن کے ممبران سے مخاطب ہوں گا اور اس کے بعد جو ہم ناوہ پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے سطرے انوانے نجاتے ما نوش نقش اللہ بر سہرا نوش عزیزانِ گرامی بادِ وفاتِ پیغمبرِ اسلام اسلام کی کشتی ظلم و بیدت کے بھور میں فس گئی ہر طرف ظلم و استبداد کا بول بالا تھا حق مادوم ہو چکا تھا انسانیت فنا کی سردوں کو چھونے لگی خلقت کا جسم روح سے خالی ہو گیا تو عالمِ بشر چیخ اٹھا فاطمہ کے لال ہمیں فنا سے بچا لیجئے ہمیں نجات کا راستہ دکھائیے تو فاطمہ کے لال حسین ابن علی نے ریکزارِ کربلا پر کلمہِ لائلہ کی وہ لافانی سطریں لکھ دیں کہ کربلا عالمِ انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی اس کربلا کو جوش نے اپنے انداز سے ڈیفائن کیا ہے آج کل کے دور میں جوش کو کوٹ کرنا بہت ہمت کی بات ہے جبکہ بچے ہندی میں ناوہ لکھتے ہیں لیکن میرے سامنے ایسے چہرے ہیں جو شاعری کے رموز سے واقف ہیں الفاظ کے زیرو بم ان کی ترقیب محل استعمال تو میں نے کہا کہ کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے ایسے بہترین سامنے مجھے کہاں ملیں گے سمات فرمائیں کربلا ایک تزلزل ہے محیطِ دورا کربلا خرمنِ سرمایہ پہ ہے برکِ تپا کربلا تبلو پہ ایک ضربتِ آوازِ آزان بھئی کربلا جورتِ انکار ہے پیشِ سلطان فکرِ حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی بھئی کربلا تاج کو برداش نہیں کر سکتی کربلا اب بھی حکومت کو بدل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں سے کچل سکتی ہے کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے کربلا قیلِ فاولادِ جرراروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا جب تک اس خاق میں باقی ہے وجودِ اشرار دوشِ انسان پہ ہے جب تک حشمِ تخت کا بار کربلا ہاں سے رکھے گی نہ حقیس تلوار کوئی کہہ دے ان حکومت کے نگہ بانوں سے کربلا ایک عبدی جنگ ہے سلطانوں سے کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وہ ستے ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے تند انفاس سے فاولاد کو برماتی ہے تبرو تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے بھئی چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے حضرات ہم میں سبھی ماتمدار اور سبھی انجمناہ ماتمی سے مخاطب ہوں بھئی پرچم حضرت عباس اٹھانے والو میں سبھی ماتمداروں سے مخاطب ہوں سب میری طرف متوجہ ہو جائیں پرچم حضرت عباس اٹھانے والو غمِ شبیر کو سینے سے لگانے والو بھئی مرحبا یاد شہیدوں کی منانے والو وقت کا درد کا پیغام سنانے والو بھئی تم مدادار ہو دنیا کو ہلا سکتے ہو تخت اور تاج کو ٹھوکر سے اڑا سکتے ہو تم کو چھاٹا ہے مشیعت نے اسی غم کے لیے منتخب حق نے کیا نہ ہو ماتم کے لیے تم ہو ایک جد بھئی سار دو عالم کے لیے بھئی سال بھر رہتے ہو بیچہ محرم کے لیے سال بھر رہتے ہو سال بھر رہتے ہو بیچے نام آ جاتا ہے لپر جب اداداروں کا بھئی دم نکل جاتا ہے بیعت کے طلبگاروں کا تو متحد متحد اقتلافات کی دیوار گرا دو یارو متحد ہو کے زمانے کو ہلا دو یارو داگ دامن پہ جو آیا ہے مٹا دو یارو بھئی خود ہی ٹکراؤنا طوفان کے دھاروں کی طرح ارے ایک ہو جاؤ الگ رہ کے ستاروں کی طرح حضرات اب یہ نامے کی تشریح جسے میں پھیج کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید کی مشہور آیت فسکرونی اسکرکم وشکرولی ولا تکفرون تم ہمارے ذکر کو کرو گے تو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے یہ وعدہ ہم جیسے خاتی انسان کا نہیں بلکہ یہ وعدہ اس خلاقِ عالم کا ہے جو اس کائنات کا مالک و مختار ہے تو حسین ابن علی نے کربلا کی ریکزار پر بہتر بیج بہا قربانیاں دے کر دین اسلام کو حیات جعویدانی بخش دی تو پروردگار عالم بھی اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں ہر زبان میں ہر ملک میں ہر گوشے میں حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ حسین ابن علی بادشاہ بھی ہیں شاہ بھی ہیں ان کی یہاں بھی حکومت ہے اوپر بھی حکومت ہے یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں گئی فطروس کو عرش پر صدا ملی فرش پہ امام حسین نے اس کو فضا کو بخش دیا اور جب وہ فضا میں اس نے پرواز کیا تو انا من مثل کا مثلی انا تیقل حسین میرے مثل کون ہے میں آزاد کردہ حسین ابن علی حضرات اگرامی آزاداروں کی یہ آزادارہ نے امام مظلوم کہ آپ عظمت دیکھئے کہ جب جی چاہا اپنے پرانے اور بوسیدہ مکان میں فرش ماتم بچھایا اور جنت سے زہرہ کو بھلا لیا ہے حضرات انہی تاثرات کو شاعر اہل بہت جناب زفر آدمی صاحب نے اس سلام میں رقم کیا ہے زفر آدمی کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے بینال اقوامی شاعر ہیں کراچی میں ایران میں عراق میں امریکہ میں انہوں نے اپنی شاعری کا ڈھنکہ بجایا ہے اور آج ہر آدمی اور ہمارے ناظم صاحب بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ زفر آدمی آج کے دور کا ایک بہترین شاعر ہے ونہا چھے گھنٹے کے اندر میں کلام کہنا برحال یہ میں نے جو سلام کی تشریح کی ہے سماعت فرمائیں اس کو طرد سے عراستہ کیا ہے انجمن کے طرد نگار جناب عرفان لکھ نبی نے اور تاثرات پیش کر رہے ہیں انجمن محافظ اعدہ کے صاحب بیاس جناب سرطاج نقوی اور ان کے معاوین سماعت فرمائیں سرطاج نقوی سرطاج نقوی سرطاج نقوی جناب عرفان لکھنم موسیقی 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 ایمان کلا سمایت فرمائے بیشتا جہان میں فترس یہ کہتے اڑنے لگا سماان میں بہترس یہ کہتے اڑنے لگا سماان میں خاص طور شہر توجہ کریں خاص طور شہر توجہ کریں خرش شیخم حسین کی عظمت تو دے گیے خاص طور شہر خرش شیخم حسین کی عظمت تو دے گیے خرش شیخم حسین کی عظمت تو دے گیے دہرا ہے میرے ماں میرے توٹے مکان میں خوش کی ہے آزی شہر کی عظا ہر زمان میں خوش کی ہے آزی شہر کی عظا ہر زمان میں خرش شیخم حسین کی عظمت تو دے گیے 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 خرش شیخم حسین کی عظا ہر زمان میں خوش کی ہے آزی شہر کی عظا ہر زمان میں بولائزہ فرماتا ہے سنیں گے سنیں گے خاص طور سے بولائزہ فرماتا ہے بولائزہ فرماتا ہے بجانے تو دے جیے اور دوسرا ہمیں سنا پتا ہے اور خاص طور سے بجانے تو جیے بھیلے گروشنے اب تارے جہاں میں شہ کو چراغ خیمہ بجانے تو دیجئے 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 بجانے تو دیجئے بجانے تو دیجئے آج شہر کی ادا ہر زمان میں خوشی ہے آج شہر کی ادا ہر زمان میں بس اتنی دیر ہے بینے کاہر کے دین دنگے سنیں گے خواستان چاہیے سنیں گے سنیں گے بس اتنی دیر ہے بینے کاہر کے دین دنگے بس اتنی دیر ہے بینے کاہر کے دین دنگے بس اتنی دنگے بینے کاہر کے دین دنگے بینے کاہر کے دین دنگے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے ہے جتنے دیر تیرے تباسم کمان میں بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے بس اتنے دیر ہے بینے کاہر کے دیندہ گے ہے جتنے دیر تیرے تباسم کمان میں اپنے ہسے کو پیسے بنا دے اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار ہم ملتزا کے سارے عجاب جبان میں اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار اپنے ہسے کو کیسے بنا دے نظر پہ کار ہم ملتزا کے سارے عجاب جبان میں ہم ملتزا کے سارے عجاب جبان میں اور یہ مشروع باتا ہر خواست پولا جا فرمائے گا سنیں گے خواستہ اور سی ہم ملتزا کے سارے عجاب جبان میں نا آئے گے خواستہ اور سنیں گے نا آئے گے تب تک خدا کے دے پہ زائے پہ نا آئے گے تب تک خواستہ اور سنیں گے زائے پہ نا آئے گے اکبر کا نام پاکے ہے جب تک خدا میں ملتزا کے سارے عجاب جبان میں ملتزا کے سارے عجاب جبان میں نائے گے تب تک خدا کے دیلے ضائفے نائے گے تب تک خدا کے دیلے ضائفے نائے گے تب تک خدا کے دیلے ضائفے نائے گے اکبر کا نام باقی ہے جب تک عزان میں تب تک خدا کے دیلے ازا ہر زمان میں تب تک خدا کے دیلے تب تک خدا کے دیلے برا رہے سنیں عشقِ عزا سے دامن دہرا برا رہے عشقِ عزا سے دامن دہرا برا رہے قائم رہے ادائے ہوتا این جہان میں عشقِ عزا سے دامن دہرا برا رہے محشے کے دن جو چادر دہرا عشقِ عزا سے دامن دہرا برا رہے عشقِ عزا سے دامن دہرا برا رہے عزا سے دامن دہرا برا رہے اولائدا فرمائیدات ایک ایک مسرا خان دو ایک ایک مسرا تم آخذ عزا سے دامن دہرا برا سامن خانستان سے سنیں گے آگوش شہ میں آگئے صدرہ کے گود سے خانستان سے سنیں گے کیا کر دیا حسین ننے اصغر کے کان میں خانستان سے سنیں گے 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 بین تین نبی کا جس پہ کرم ہو گائے زفر بین تین نبی کا جس پہ کرم ہو گائے زفر دن سے نبی کا جس پہ کرم ہو گائے زفر مدرت رہے گے اس کے زبانوں بیان میں تین نبی کا جس پہ کرم ہو گائے تین نبی کا جس پہ کرم ہو گائے تین نبی کا جس پہ کرم ہو گائے مدرت رکھ جب تک خدا کے سینے بھئے سینائے گے اکبر کا نام باتے ہر جب تک آزان میں 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 ہمارے نازم صاحب جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں چاہتا ہوں حالانکہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں یہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا پڑھ دیجے جتنا ان کا اسرار بڑھتا جا رہا ہے ہوتا ہی ان کا انکار بڑھتا جا رہا ہے اب میں ان کا ان کو حکم دیتا ہوں کہ ماں علی کا بیٹا ضرور پڑھیں ہوتا ہے جو حضرات باہر تشریف فرمو ہیں وہ اندر آ جائیں یہاں سے آکے سنیں اندر تشریف فرمو ہو جائیں خیدر کرائیو خوج کا کارکاڑو خرج کا کارکاڑو جلالو شامیو اچھ باہر تشریف فرمو خرج کا کار باہر تشریف فرمو خرجathiیو خرج کا کارکاڑو خرج کا کارکاڑو خرج کا کارکاڑو خرج کا کارکاڑاڑو ملاحظہ کریں اس کو بھی پڑھیں گے جو درا بار کرنے کے نیت سے میری جانب جو بڑا آج کر دوں گا میں اس کا ایک پل میں خاتمہ بال باقا کہے نہیں سکتا کوئے رستم میرا اور دوسرے علیہ السلام پائٹ پائٹ سنیں گے پائٹ کوئے رستم میرا دوشمن شہ کے لیے میں موت کا احساس ہو مقتصر میں نا طرف یہ ہے میرا بات ہو اور یہ مصرہ بات ہو رخاص یہ مصرہ خاص طور سے سنیں گھر ہموں اور تر کو قبروں سے اٹھا کر لے کے آؤ ہے اگر تم میں کوئے میرے بلا بڑھ لے کے آؤ مجھے دلوں سے کیا لڑوں کوئے دلا بڑھ لے کے آؤ مجھ سے لڑنا ہے تو جاؤ اور لکھ سے لے کے آؤ سنیں گے سنیں اب باید خاص طور سے باید شیر نر ہو او می بیٹا ہے در قرار کا جتنا لشکر ہے تمہارا ہے میلے قبار کا بلا ایسا کریں ایک ایک ویسا سنیں گے جنگ کرنے کے اجازت شہ سے جو مجھ کو ملے چل قلم کر دو گائت نے گن نہ پائے بار کوئے موسک کے سارے پرشتوں کو تھکا دوں گا اسے قدر امبار اللہ چوکے نگا تھوں گا موسک کے سارے پرشتوں کو تھکا دیں گے سنیں گے خاص طور سے خاص طور سے سنیں گے یہ والا مسئلہ میدان میں ہوگا ماتم موت کا نسلے ابو سکران میں ایسیمان اللہ ایسیمان اللہ ایسیمان اللہ یہ دیکھنے میں لوگوں کے یہ بھی نظارہ آئے گا آج میرے نیزے کا صدقہ اتارا جائے گا ایسیمان اللہ ایسیمان اللہ کوئی حیران نہیں کیا ابھی میں میرے سونا ملہزا 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 سن لو تو تمہار کون کا رشتہ میرا حسن این analyze ہجے کو قالق نے بنایا ہے علی کے ان سوی موسیقی موسیقی جنگ کرنے کے اجازت شہ سے جو مجھ کو ملے سر کلم کر دو گا اتنے گن نا پائے گا کوئے موسیقی 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 موت کے سارے پرشدوں کو چھکا دوں گا میار موسیقی 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 حضرات کسی بھی شبیداری کا جو اصل ہیرو ہوتا ہے اور جو کلام کو بے پناہ پہچانتا سمجھتا ہے اس کو ہماری زبان میں نازم کہتے ہیں اور اگر نازم کسی کلام کی فرمائش کر دے تو پھر وہ کلام ہوگا میں ایک بات بتا دوں مدھر لکھنوی نے ایک رجس کہا رجس کا مطلب میں اپنے بچوں کو بتا دوں آپ لوگوں کو نہیں جب بھی کوئی سورما یا پہلوان میدان جنگ میں آتا تھا تو اپنا تعریف کراتا تھا جنابِ عباس اپنا تعریف کرا رہے ہیں جب اس کو ہم لوگ نے رامپور میں پڑھا تھا تو شہدادہ گرلیز نے ایک ایک شیر کو دس بار پڑھوایا لیکن میں سمجھتا ہوں جناب عرشی واسطی صاحب کا مرتبہ شہدادہ گرلے سے کم نہیں بلکی زیادہ ہے بدخالی متلے کا انداز دیکھ لیے کان کھول کر سن لیں رن میں خور سے آدھا صرف نگاہ جھپٹے گی چھین لوں گا میدریا کان کھول کر سن لیں سمات فرمائے مرمی کان کھول کر سن لیں رن میں خور سے آدھا صرف آنکھ جھپٹے گی چھین لوں گا میدریا بلا جائے شہر کربلا بولا میں علیؑ کبھی کا ہوں ولولا ستم تیرا میں ابھی مٹا دوں گا اپنے ایک چلوں میں نہر کو اٹھا لوگا سنیں گے سنیں گے لولا ستم تیرا میں ابھی مٹا دوں گا اپنے ایک چلوں میں نہر کو اٹھا لوگا سنیں گے دیکھ لے میرا چہرہ دنگ کے رادے سے میں اگر چلا گر سے اپنے پر سمیٹیں گے جبرائیل خود دار سے دنگ کے رادے سے میں اگر چلا گر سے اپنے پر سمیٹیں گے جبرائیل خود دار سے جبرائیل خود دار سے جبرائیل خود دار سے 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 میں تو فقر کوپا ہوں تم نہ رک پاؤگے کاٹ دوں گا نظروں سے سامنے جو آؤگے میں تو فقر کوپا ہوں تم نہ رک پاؤگے کاٹ دوں گا نظروں سے سامنے جو آؤگے سامنے جو آؤگے سامنے جو آؤگے موت ہے میرا ہمرا خیلی کبیتا خیلی کبیتا خیلی کبیتا خیلی کبیتا خیلی کبیتا آئے تو ہو تم زندہ اب نہ جاؤگے گھر کو میں ابھی اُڑا دوں گا شاک جسم سے سر کو شاک جسم سے سر کو شاک جسم سے سر کو آؤ اے تو ہو تم زندہ اب نہ جاؤگے گھر کو میں ابھی اُڑا دوں گا شاک جسم سے سر کو 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 لے جاؤگ اِزن جنگ کرنے ک اِزن جنگ کرنے ک وہ عطا جو آقا سے یہ زمی زمال عرض دشت کے فضاقا پھر دشت کے فضاقا پھر شہر کے شجاعت کا کربلا میں میں تنہا پوج اور حکومت کو نہر میں ڈبو دوں گا ظلم تیری طاقت کو جو سمائے فرمائے کربلا میں میں تنہا پوج اور حکومت کو نہر میں ڈبو دوں گا ظلم تیری طاقت کو ظلم تیری طاقت کو شہر نام ہے میلا اور جب میسرہ خانس طور سے سنے پیپل کی طرح بھاگے نہر سے کہاؤ آگیا مدریا پر روٹا میں زماؤ سنے گے سنے گے پیپل کی طرح بھاگے نہر سے کہاؤ آگیا مدریا پر روٹا میں زماؤ سنے گے دم نکال دو چبرتا مجھ کو بنت پیغمبت کرتی ہے پسر اپنی مجھ کو بنت پیغمبت کرتی ہے پسر اپنا مجھ کو بنت پیغمبت کرتی ہے پسر اپنا خانس طور سے سنے خانس طور سے پیغمبت کرتی ہے خانس طور سے پیغمبت کرتی ہے خانس طور سے پیغمبت کرتی ہے پسر اپنا موت کے خبر اومر ہے جری میرا تو نبا ہے علی کا بیتا ہوں مجھ کو بنت پیغمبر کہتی ہے پسر اپنا مجھ میں میرے آقا میں پڑھتے ہیں پکت اتنا مجھ کو بنت پیغمبر کہتی ہے پسر اپنا مجھ میں میرے آقا میں پڑھتے ہیں پکت اتنا بہت سمارہ کھولا پڑھتے ہیں پکت اتنا شاہِ بُلِ تَحِرَا اے علی کا بیتا ہوں اے علی کا بیتا ہوں میں نہیں کوئی تاہر جنگ کا ہوں میں ماہر ظلم میں نہیں کرتا کھولنے کا ہوں میں تاہر صرف کھولا اے علی کا سعر خیالوں میں حدہ کوئی شیر جنگ کا ہوں میں ماہر ظلم میں نہیں کرتا کھول کا ہوں میں تاہر کھول کا ہوں میں تاہر خاص طور سے کھول کا ہوں میں تاہر خاص طور سے بائیت کھول کے سر مجھ میں الطاہر مکتا پہشہ خدمت آئیت وقت مولا ایزا کریں مکتا سماتا مکتا سنے دس دشت میں مذہر ظلم کے اٹکتے تھے پوجہ شام کوپے میں جا کے سر پٹکتے تھے جب جری یہ کہتا تھا مکتا سر پٹکتے تھے آپ کی بے رخی کا بھی کوئی جواب نہیں چھپ رہنے کا روزہ رکھ کے آئے تھے میں دیکھ رہا تھا مکتا سر پٹکتے تھے جزاک اللہ خیرہ جزا جزاک اللہ جزاک اللہ مارچ میں حسین